اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر روس نے زرکون ہائپرزونک روز مزائل کا ٹیسٹ کیا اس وقت کی بڑی خبر بیرنڈ سی میں ایڈمیرل گوچکوف فریگیٹ سے داگی گئی مزائل ویشول دکھائیے اب جو زرکون مزائل ہے وہ بھی ایک آئی سی بی ایم ہے کیا یہ نیوکلر تیاری کا حصہ نہیں ہے مزائل نے ہزار کلومیٹر دور ٹارگٹ کو ہٹ کیا وائٹ سی میں زرکون کروز مزائل نے ٹارگٹ ہٹ کیا زرکون مزائل کے ٹیسٹ سے پچھنی دیشوں میں کھل بھلی ہے دو ہزار تیس کی شروعات زرکون مزائل سے پوتن نے زرکون کو سب سے یونیک مزائل کہا اس وقت کی بڑی خبر روسی رکشہ منتری نے زرکون کو سوندر کی جنگ میں سب سے گھا تک بتایا دونوں بریکنگ دونوں شارٹس لیجی ایک ساتھ ایٹلانٹک میں گوچکوف فریگیٹ برٹینات ہائپرسونک زرکون ایٹلانٹک پر ان کی نظر ہے دو ہزار تیس کا پورا منچ تیار ہے اور شروعات کر رہے ہیں دو ہزار تیس کے آپ چوتھے دن زرکون مزائل کے ٹیسٹ کے ساتھ نیٹو تناب بڑھائے گا تو اسے پچھتانا پڑے گا روس نے یہ بھی کہا ہے اب دھیان سے دیکھیں جب میں فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں زرکون کی طاقت روس کی ہائپرسونک کروز مزائل ہے آئی سی بی ایم بھی ہے یہ دھونی کی گتی سے نو گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہے زرکون کی ہم بات کر رہے ہیں آپریشن ریج ہزار کلومیٹر سے ادھیک ایک سیکنڈ میں تین دشملہ ویک کلومیٹر دوری تیہ کرتی ہے پنڈک بھی جنگی پورٹ سے لانچ کر سکتے ہیں زمین پر لگے لانچر سے بھی داگ سکتے ہیں کسی بھی ریڈار کو پکڑ میں نہیں آئے گی مزائل ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دیتی ہے یو ایس کی ٹومہا ہاک مزائل سے اس کی تلنا کی جاتی ہے لیکن اب جو ہماری خبر ہے اس کا ذرا وال چینج کریے جو میں آپ کو فیکس دکھا رہا ہوں یوکرین کا آڈاکنگ موڈ روس کا گھاتک پرتیشون سوال یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سال روس یوکرین وار ختم ہو جائے گا تو شاید یہ غلط ہوگا کیونکہ وار فرنڈ سے جو سگنلز مل رہے ہیں وہ اس کے ٹھیک الٹ ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا شاید نہیں ہوگا یود لمبا کھچنے کی سنکیت ہیں اب اس وار کا نیکس فیز انفنٹری کے ذریعے ڈائریکٹ اسالٹ ہونے والا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں ان دیشوں کے ٹروپس ان دیشوں میں ٹریننگ یو ایس جو ہے وہ ٹریننگ رومانیا یہ دیکھیں اب آپ رومانیا میں یو ایس ٹروپس کی ٹریننگ ہو رہی ہے یہاں پر دھیان سے دیکھیں روس کی بیلا روس میں روسی سینکوں کی ٹریننگ چل رہی ہے اتنا ہی نہیں یوکرین کی یوکے میں ٹریننگ چل رہی ہے اور یوکرینی سیپرز کی کمبوڈیا میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے ذرا میپ کے ذریعے دیکھیں کہ رومانیا میں جہاں یو ایس ٹروپس کی ٹریننگ چل رہی ہے پہلا پوائنٹ رومانیا میں یو ایس ٹروپس کیوں ہیں اور رومانیا کی رشیہ سے دوری کتنی معنی رکھتی ہے یہ وہ فیکٹس ہیں جو ہمیں بتانا آپ کو بہت ضروری ہے آئیے ذرا میپ کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں رومانیا میں جہاں یو ایس ٹروپس کی ٹریننگ چل رہی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے یوکرین اور روس سے اس کی دوری کیا ہے اور کیسے امریکہ اس ٹریننگ میں یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ یہاں پر یہ ہے رومانیا یہ ہے پولنڈ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں گا یہ فیکٹس یہ ہے یوکرین آپ کو یہاں پر بیلا روس دیکھ رہا ہے یہاں پر پولنڈ ہے یہاں پر مولڈوہ ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے کس طریقے سے تناف ہمیشہ سے رہتا ہے روس وہاں پر ہے اور یہ ہے رومانیا یہاں پر امریکن ٹروپس کی ٹریننگ روس کے پاس نیٹو دیش رومانیا میں یو ایس ٹروپس کی ٹریننگ کیوں ہو رہی ہے سوچئے یہ پہلا سوال ہے روس کے پاس نیٹو دیش رومانیا میں یو ایس ٹروپس کی ٹریننگ کیوں کیا یوکرین وار کے بیچ روس کو میسج دینا چاہتا ہے یو ایس کیا انفرنٹری لیول پر کسی بڑے حملے کی تیاری چل رہی ہے اس ریپورٹ میں دیکھیں نئے سال میں سردیوں کے موسم میں یوکرین یوت کا موڈ اچانک بدل گیا ہے آرٹلیری ایر سٹرائک کے بعد اب انفرنٹری کی ٹریننگ پر فوکس بڑھ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ چاہے یوکرین ہو روس ہو یا امریکہ ہو سب کی انفرنٹری وار ڈریل میں جھٹی ہوئی ہے یہ تصویریں اس کی تصدیق کر رہی ہیں رومانیا میں امریکی ٹروپس کی ٹریننگ جاری ہے تو بریٹن میں یوکرینی سینک ٹریننگ لے رہے ہیں وہیں بیلاروس میں روسی انفرنٹری کی ایکسرسائز چل رہی ہے اور روسی ٹینک یونٹ بھی بیلاروس میں ایکشن میں ان ساری تصویروں میں سب سے زیادہ حیرانی رومانیا میں چل رہی یو ایس ٹروپس کی ٹریننگ کو لے کر یہاں یو ایس آرمی کی ایک سو ایکوی ایر بارن ڈیویجن کے سینک ٹریننگ لے رہے ہیں یہ تصویریں اسی ایکسرسائز کی ہیں دور کرنے والی بات یہ ہے کہ رومانیا یوکرین بارڈر کے بلکل پاس ہے اور روس کے بھی نزدیک ہے ایسے میں یورپیہ دیش رومانیا میں یو ایس ٹروپس ٹریننگ کا مقصر موسکو کو واشنگٹن کی میسیجنگ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی بار یو ایس آرمی کی ایک سو ایک لی ایر بارن ڈیویجن کسی یورپیہن ناٹو دیش میں ڈیپلائی کی گئی ہے ٹریننگ کے دوران یو ایس رومانیا کے سینک آرٹلیری فائرنگ ہیلیکوپٹر آسولٹ لانچنگ اور بانکر بنانے کی ٹریننگ لے رہے ہیں صاف ہے رومانیا میں اپنے فٹ پرنس جمانے کے پیچھے امریکہ کی خاص سٹریٹیجی دکھائی دے رہی ہے دوہزار تیس میں انفرنٹری پر فوکس کیوں ہے یہ سوچنے والی بات ہے رومانیا میں ٹریننگ کے پیچھے یو ایس ملٹری کا سپیشل موڈل نے یہاں پر دیکھیں اب آپ نیو یورک ٹائمز نے کہا ہے موڈل کے تحت زوم ان کریں پلیز موڈل کے تحت ایکٹیف فائٹنگ سے سیدھے سیدھے بچنا نیو یورک ٹائمز دشمن کے خلاف ایک ڈیٹرنس کی طرح کام کرنا انفرنٹری ٹریننگ کے پیچھے یوکرین کے ڈائریکٹ اسالٹ کیا شنکہ ہے پروری دوہزار بائیس کی طرح یوکرین میں پھر سے اسالٹ کا خطرہ ہے انفرنٹری کے ڈائریکٹ اسالٹ کا ٹارگٹ کیو ہو سکتا ہے ٹارگٹ کیو ہو سکتا ہے موسیقی